بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مطالعہ اسلام لیکچر نمبر آٹھ ہے آج کا لیکچر نمبر ایٹ سبق نمبر دو ہے باب نمبر تین اسوہ حسنہ ہے سبق نمبر دو اسلام کی دعوت اس کی ریڈنگ ہم کر چکے ہیں تفہیم، ذینی ازمائش تحقیقی کام ہم کر چکے ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے جائزہ کرنا ہے اس کا جائزہ ہم کام پہ کرتے ہیں کافی پہ کرتے ہیں ہمیشہ اس لئے اپنے کافیز اوپن کریں اس پہ ڈی اینڈ ڈیڈ منشن کرنی ہے سب سے پہلے آج کی اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے چیپٹر کا نیم سبق باب کا نیم ٹھیک ہے سبق کا نیم لکھنا ہے باب نمبر تین اسوہ حسنہ سبق نمبر دو اسلام کی دعوت جائزہ پھر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو سوال نمبر ایک کیا ہے حضر ابوبکر کی تبلیغ سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں کم از کم تین کے نام لکھیں تو کون ہوئے تھے حضر اسمان بن افان حضر زبیر بن الامام حضر سعید بن ابی وقاس مکمل یہ نام لکھنے ہیں اور بے شک آپ الگ الگ لائن پر لکھ لیجئے گا حضر اسمان بن افان ایک الگ لائن پر دوسرا حضر زبیر بن افان الگ لائن پر حضر سعید بن ابی وقاس کو الگ لائن پر نمبر دو کیا ہے خفیہ تبلیغ کا کام کتنا عرصہ جاری رہا تو خفیہ تبلیغ کا کام تین سال جاری رہا کتنے سال تک رہا خفیہ جو چھپکے وہ تبلیغ کرتے رہے وہ تین سال تھا رشتداروں میں سے کس نے آپ کا سعاد دینے کا اعلان کیا رشتداروں میں سے حضر علی نے آپ کا سعاد دینے کا اعلان کیا وہ حضر علی عزید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزہ بھائی تھے انہوں نے آپ کا سعاد دینے کا اعلان کیا اہل مکہ نے آپ کی صداقت کی گوائی کیسے دی اہل مکہ نے کہا ہاں بے شک کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے اہل مکہ نے کیا کہا ہے کہ صداقت کی گوائی دی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کونسا طریقہ اختیار کیا تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے مختلف طریقے اختیار کیا جو درزیل ہیں لوگوں سے انفرادی توپر مل کر دعوت دی خاندان والے کو جمع کر کے دعوت دی صفق کی پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگوں کو جمع کر کے یہ کوسٹن آپ کے تحقیقی کام میں نہیں سوری تفہیم کے کوسٹن میں بھی شامل ہے تو دونوں سیم ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ لیں ایک دفعہ ان کو کوسٹنز کو سب کو پانچ کوسٹنز ہے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑھے ہیں لیکن بہت ایزی ورڈنگ میں ہے اپنی کوپیز پر ان کو اچھے دیکھے سے سوال کیجئے گا ڈے اینڈے چیپٹر کا نیم باپ نمبر باپ نمبر باپ کا نام سبق نمبر سبق کا نام بقائدہ منشن کرنا ہے ٹھیک ہے بچو آپ نے دیکھ لیا جائز اپنی کوپیز پر کر لیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ